دنیا میں سب سے بڑا جو جھوٹ بولا جاتا ہے گناونا اور غلیز جھوٹ وہ لڑکی لڑکے کی دوستی ہیں آج کل کی جنریشن کا فیمیس ورڈ محبت آپ کے نزدیک اس کے معنی کیا ہے پھر اس کے ایکسپلینیشن پوچھوں گی میں آپ سے معنی پہلے مجھے بتائیں اصل محبت کا مطلب اب ہم 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 یہ میں لکھ چکا محبت ایک علایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لاکھوں لوگوں کو ایکٹنگ کا شوق ہے لیکن لاکھوں لوگ ایکٹر نہیں ہوتے لاکھوں کو لکھنے کا شوق ہے لاکھوں رائٹر نہیں ہوتے اسی طرح محبت کرنے کا شوق سب کو ہے نبھانی نبھان آباد کی بات ہے پہلے محبت کا ہونا ہے وہ فطری محبت جس کو میں لکھتا ہوں کہ وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں کو اترتی ہے پہ اترتی ہے اور کہیں میں بیٹھ کے سوچا کرتا ہوں پتہ نہیں اس سے کوئی اختلاف کرے گا مولوی اختلاف کر لے گا خیر آج کل مولوی اس سے بہت محبت کرتے ہیں محبت خدا کو دیکھنے کا راستہ ہے خدا کو کیسے دیکھتے ہوں خدا نے کہا میں خوبصورت ہوں خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا تو خوبصورتی کیسے ڈیفائن کری ہے یہ کوئسن کرنے والی تھی خوبصورتی اس کے ہاں بڑے سمپل مصور ہیں توقع کرنے والا روزہ رکھنے والا عبادت کرنے والا کسی کا حق نہ مارنے والا حلال کھانے والا یہ ہیں خوبصورت لوگ چلی اب ظاہری خوبصورتی پہ آ جاتے ہیں تو یہ مان لیا سب سے پہلے ایمان کی علامت ہے کہ یہ مان لیں کہ خدا سب سے خوبصورت ہے تو کیسے ڈیٹرمنٹ کریں کہ وہ سب سے خوبصورت ہے دیکھا تو انہیں آئی نہیں اس کو پھر ایک ولایت اترتی کسی کے اوپر اور وہ ساڑھے ساتھ عرب میں سے ایک کو چن لیتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہوئی ہے یہ ساڑھے ساتھ عرب میں سب سے خوبصورت ہے اور سب سے خوبصورت کون ہے خدا تو اس میں دیکھتے ہیں ہم خدا کو اب اس سے کم جو محبت کرتے ہیں وہ محبت کو گالی دیتے ہیں ایسی محبتیں میسج کے ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے بلوگ کر کے بھی ایسی محبت ہے ایسی محبت ہے اوکے سر محبت اور آج کی محبت کو اور پہلے وقتوں کی محبت جو ہمارے پہلے وقتوں کی محبت نئے وقتوں کی محبت یہ کوئی فرق نہیں ہے محبت جب ہوتی ہے وہ اپنے پورے چم و خم کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اتنی ہی باوقار ہوتی ہے جو میں نے ارز کر دیا منزل کیا ہے محبت کی پہلے تو سب سے امپورٹن چیز ہے یہ لڑکیوں کا سوال ہے اور کتابی بات ہے کہ محبت کی منزل کیا شادی ہے of course شادی ہے one of the important destination because it's a very sacred destination to arrive at but محبت میرا ماننا ہے محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے کسی کے آنے جانے رہنے نہ رہنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا محبت بجائے خود طاقت ہے ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اتنا بڑا گردہ دیتی ہے کہ آپ دنیا کی ہر چیز سے ٹکرا جاتے ہیں تو جو دیوداس بنتے ہیں جو گولی کھا لیتے ہیں زہر پی لیتے ہیں نہ ان کو محبت تھی وہ کہیں کسی نہ ہوئی یہ کسی illusion میں تھے وہ کہ ان کو محبت ہو گئی وہ زد تھی جو پوری نہیں ہوئی وہ شرمندگی زد زد کے بعد شرمندگی آتی ہے نا کوئی کہتا اچھا نہیں ملی وہ یا نہیں ملا وہ اس پر شرمندگی ہوتی ہے شرمندگی سے زہر کھا لیتے ہیں شرمندگی سے گولیاں کھا لیتے ہیں تو محبت میں کسی شخص کا نام اللہ نعوذ باللہ محبت کا ختم ہو جانا نہیں ہے محبت اپنی طاقت دے کر جاتی جب ہوتی ہے جس کو میں محبت بولتا ہوں محبت ایک ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے ولایت سے کہاں میں محبت کو منتا ہی نہیں محبت دوبارہ بھی کی جا سکتی ہے محبت دوبارہ نہیں ہوتی آدمی دوسرا شخص دوسرا شخص ہوتا ہے تیسرا شخص ہوتا ہے آپ دیکھئے نا آپ جب محبت آپ کے اندر اس وقت ہی ہوتی ہے جب آپ کے اندر محبت کی آگئی ہوئی اس وقت کوئی شخص نہیں تھا آپ نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا وہ ایسا ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا وہ یہ کرے گا وہ یہ نہیں کرے گا وہ اس طرح چلے گا وہ اس طرح نہیں چلے گا تو ایک چارٹ آٹ کرتے رہتے ہیں آپ فگر آٹ کرتے ہیں اس کو پھر ایک حیولہ سا بن جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی شخص ہے جس کو میں محبت سوپنے والی ہو یا سوپنے والا پھر اس سے مشابت رکھتا کوئی شخص مل جاتا ہے یہ چناؤں ہیں چناؤں میں غلطی ہو جاتی ہیں سر اگر محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں صرف ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت ہی کیوں آتی ہے کوئی محبت پیرنٹ سے بھی ہو سکتی ہے پیرنٹ سے محبت نہیں ہوتی وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ تو جملہ ہی غلط ہے ماں سے آپ محبت نہیں کرتے کہ ماں تو فطرت ہے محبت تو نبھانی پڑتی ہے فطرت کو نبھانا نہیں پڑتا ہے محبت صرف یہ ہی ہے دو دوستوں میں لڑکی اور لڑکا میں اور لڑکی لڑکے کی دوستی نہیں ہوتی لڑکی لڑکی کی دوستی ہوتی ہے دنیا میں سب سے بڑا جو جھوٹ بولا جاتا ہے گناونا اور غلیز جھوٹ وہ لڑکی لڑکے کی دوستی ہے مرد ہمیشہ گھات پر بیٹھا ہوا چور ہے جس دن مان گئی گئی ہی ویٹس فر دیکھ مومنٹ اللی اور اس بولشیٹ بگیسٹ وائٹ لائے کے لڑکی لڑکا کی دوستی ہوتی ہے اچھا یک طرفہ محبت کام مانتے ہیں برزدل لوگوں کا کام محبت میں دو جماع دو چار ہوتے ہیں اور محبت جب ہوتی ہے اپنی وائٹس دیتی ہے ون سائٹڈ محبت کیا ہوتی ہے ون سائٹڈ یا لڑک فر سائٹڈ وہی جو کسی کے نام ملنے سے شرمیدہ ہو جاتے ہیں یہ ان کا کام ہے پہلی نظر میں ہوں محبت کو مانتے ہیں مانتا ہوں اس محبت میں اور یک طرفہ محبت میں پھر کیا فرق ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہا میں ابھی بتا کے بیٹھا ہوں آپ چننے میں غلطی کر جاتے ہیں اگر اس شخص کے پاس وائبز نہیں ہیں جس کو پہلی نظر میں آپ نے چاہا اور اس نے آپ کو نہیں چاہا تو آپ غلطی کر گئے غلطی محبت تو بتا کے نہیں کی جا سکتی ہے محبت تو کسی سے دیکھئے بالکل نہیں بتا کے کی جا سکتی تو اسی کا غم ہوتا ہے نا وہ غم سیلیبریٹ کی گئے چند دن اب ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگنا آپ اپنے کریئر کو اپنی زندگی کو تو ضائع نہیں کر سکتے اس کے لیے اس کے لیے اللاؤنس ہے آپ کے پاس اس کا مطلب ہے آپ کے پاس آپ کو چننے میں غلطی ہو گئی جس نے آپ کو کنفرمیشن ہی نہیں دی اس محبت کے لیے پاگل پناہ تو ایسی گھٹیاں محبتوں کی طرف جائیں گی محبت جب ہوتی ہے تو آپ پہ ہونے کا پتہ دیتی ہے وہ اس شخص تک بھی پہنچ گئی ہوتی ہے اور اگر وہ شخص اس کو رسپونڈ بیک نہیں کر رہا تو سمجھئے آپ کے چننے میں غلطی ہو گئی تو محبت یہ کوئی دم کیا ہوا پانی نہیں ہے جسے کسی کو بغیر پیاس کے پلا دیا جائے اس کو بس اسی کو دیتے ہیں جسے اس کو ضرورت ہوتی ہے یا آپ اسی آپ نہیں کر سکتے کہ I have fallen in love with that no no that personal response and that personal response equally محبت یہ جہاں میں Arathematics کو منتا ہوں دو جماع دو چار اس سے کام اور اس سے زیادہ نہیں آپ کے پوائنٹ آف و میں اپنے لب آپ کر کے دیکھ لیے میرے پوائنٹ آف ویو کے بغیر محبت کر کے دیکھ لیجئے اس کیا نہیں ملنے والا نہیں مجھے نہیں زلت چاہیے صرف الال یہ ون سائیڈ محبت بزدلوں کا کیا میں اب میرے موں سے کوئی جملانہ نکل جائے بزدلوں کا کام ہے منٹلی ریسیسیف لوگوں کا کام ہے جو فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی کی تگو دو سے جدو جوہد سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بہانہ ڈھونٹے ہیں دیوداز بننے کا محبت طاقت دیتے ہیں محبت سوائے طاقت کا کچھ نہیں دیتی محبت gives you that strength جسے آپ دنیا فتح کر سکتے ہو اور اگر اس سے کم ہے آپ کو محبت جو دیوداز بناتی ہے جو آپ کو اپنی کریئر سے آپ کی تعلیم سے اٹھاتی ہے تو نہ آپ کو محبت تھی نہ ہوئی یہی سے میں آپ کو کرتی ہوں محبت قید کر لیتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ محبت میں قید ہونی چاہیے یا محبت قید کرتی ہے اپنے محبوب کو آف کورس کرتی ہے قید نہیں ہوتی محبت بجائے خود ایک بہت بڑا خوف ہے کھو جانے کا کھو جانے کا خوف نہیں ہوتا محبت میں محبت کی در سے کوئی ایسی غلطی نہ کرنا جو محبت کو ذکھ پہنچائے اس میں کوئی سمجھاتا نہیں ہے آپ کو یہ گناہ نہ کرنا آپ کرتے ہی نہیں آپ درتے ہوگے اس کو کہیں برا نہ لگ جائے آپ کے کہنے کا مطلب ہے محبت میں گناہ نہیں ہوتا اکثر اوقات تو وہ لڑکی کے بھائی کو مل جاتا تھا یا وہ جب ملتا تھا تو اس وقت تک اس کی بات تیہ ہو ہی ہوتی تھی ہمارے ہاں کی لڑکیوں بڑی قربانی دینے والی ہیں وہ ابا اور امی کے کہنے پر ڈولی میں بڑھ جاتی تھی محبتیں یہی تھی وہاں بھی جب باتچیت شروع ہو جاتی تھی یہی کسا کچھ ہوتا تھا اگر سچی محبت نہیں ہوتی تھی تو صرف آپ کے کیا اس کو گیجٹ میں فرق آیا ہے محبتوں میں کبھی فرق نہیں آتا پہلے ذرا مشکل ہوتا تھا باہر نکلنا اب ذرا آسانی ہے باہر نکلنے کی تو اکارڈنگلی پیپل بھی ہے جب دپارٹمنٹل سٹور نہیں تھی تو ہم کریانہ سٹور سے جا کر کھا لے لیتے چیزیں اب آپ دپارٹمنٹل سٹور جاتے ہو پہلے برینڈز نہیں تھی سٹور ریہی سابTer سٹچت اب آپ کی وہ عادت ختم ہو گئی ہے اب آپ شانے کے پچھنے چیزیں ایک پہلے برینڈش اٹھا ہے اس سے آپ کے اعتوار پر کوئی فرق نہیں پڑتا چیزوں کے بدل جانے سے سائنس کے ترقی کر لینے سے انسانی فترت چنش نہیں ہوتی اس کی горموانڈج چنش ہوتی جن لازل نالڈج چنش ہوتی سن ایک چیز جو میں بھی بہت زیادہ سنتی ہوں ہی رانجا لیلا مجنو آپ کو لگتا ہے یہ جو محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ ٹھیک دی جاتی ہیں 101% محبت ہے آپ کو نہیں ہوئی کسی اور کو نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے یہ انگور کھٹے ہیں آج کے اس پروگرام میں مجھے محبت کے مائنی پتا چلیں اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے بہت زیادہ اچھا ایک لاسٹ چیز شائروں نے اپنی غزلوں میں محبت کی جو تصویر ڈالی ہوئی ہے یا محبت کا کچھ ایلیمنٹ ڈالا ہوئے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا کہوں گے یہ سوال ہی تمہارا جی بغریب غزلوں میں ایک وقت میں غزلوں میں محبت کی تصویر ڈالتے ہیں ان کے مائن میں بھی اصل محبت کا کونسپٹ وہی ہوتا ہے ہاں مصرفت شائروں کے ہاں یہی کونسپٹ ہے محبت کا اگر نہیں ہے تو وہ کئی غلطی کر گئے مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے سمجھنا اور جاننا وہاں آپ چیلنج تو نہیں کریں نہیں نہیں آپ کو تمہیں کبھی بھی چیلنج نہیں کریں تو میرے ہاں وہ نہیں ہے اگر آپ میری شائری پڑتی ہیں تو میرے ہاں ترلا نہیں ہے میں تاریف کرنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو جھوٹ وہ میری شائری میں بھی نہیں ہے میں بے وفاؤں کے لیے اپنے مہنگے آنسوں نہیں بہا سکتا یہ میری فطرت ہے اور دیر آئی وانٹ اور اس لیے سمجھاتا ہوں کہ بھئی کسی کو چندنے میں غلطی ہو جاتی ہے اس کے لیے رویا نہیں کرتے اس سستے آدمی کے لیے اپنے مہنگے آنسوں برباد نہیں کرتے that's my point of view say end پہ کچھ share یاد ہے پہلے روز کہا تھا پھر نہ کہنا غلطی دل کی پیار سمجھ کے کرنا لڑکی پیار نبھانا ہوتا ہے پھر پار لگانا ہوتا ہے یاد ہے پہلے روز کہا تھا ساتھ چلو تو پورے سفر تک مر جانے کی اگلی خبر تک سمجھو پیار خدا تک ہوگا سمجھو یار خدا تک ہوگا سارا پیار وفا تک ہوگا دیکھو پھر تم چھوڑ نہ جانا دیکھو پھر تم چھوڑ نہ جانا چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا چھوڑ دیا جو تیرا نہیں ہے چلا گیا جو میرا نہیں ہے یاد ہے پہلے روز کہا تھا یا تو ٹوٹ کے پیار نہ کرنا یا پھر پیٹھ پیوار نہ کرنا جب نادانی ہو جاتی ہے نئی کہانی ہو جاتی ہے نئی کہانی لکھلاؤں گا اگلے روز میں بک جاؤں گا تیرے گل جب کھل جائیں گے مجھ کو پیسے مل جائیں گے یاد ہے پہلے روز کہا تھا بچھڑ گئے تو موج اڑانا واپس میرے پاس نہ آنا جب کوئی جا کر واپس آئے روئے تڑپے یا پچتائے میں پھر اس کو ملتا نہیں ہوں ساتھ دوبارہ چلتا نہیں ہوں گم جاتا ہوں کھو جاتا ہوں میں پتھر کا ہو جاتا ہوں یاد ہے پہلے روز کہا تھا اپنی میز بان جنت شیئر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ